آر ایس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج بھادرپرا ایک فروڈ ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس من زیرو فور تری سکس پر چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقتم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروزے منگل یعنی ٹیوزڈے بتاریخ ستہیس جون کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانیب بلہ گڑا کے محمد نگر میں ڈرینیچ کے پانی سے بھرے ایک بڑے کھلے گڑے میں گرنے والی ایک چھوٹی بچی کو فوری طور پر بچانے کے بعد ایک بڑا حادثہ ٹل گیا واقعے کی ویڈیو خریبی سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی دندلی سی ویڈیو میں ایک چھوٹی بچی جو سڑک پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے غلطی سے ایک کھلے گڑے میں گرتی ہے جس نے واقعے کو تقریباً ڈھاپ لیا تھا تاہم نالے کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ ایک حادثے سے بچ گئی اور ایک راہکیر جلدی سے اسے بچانے آیا اور اسے گندے پانی سے باہر کھینچ لیا پوری کمیونٹی عید الادھا کی خوشیہ منانے کے موڑ میں ہے جبکہ سعودی عرب کے الخوبر میں ایک حیدر آبادی خاندان میں غم اور اداسی کی لہر دوڑ گئی ہے جو اس حادثے کی گواہی دے رہا ہے کیونکہ اس خاندان نے پیر کی رات اپنے بچے کو کھو دیا ہے چودہ سالہ دمام کے انڈین انٹرنیشنل اسکول میں آٹھوی جماعت کے طالب علم محمد امار ازر جو تیرہ جون کی شام کو پیش آنے والے ایک خوفناک سڑک حادثے میں شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے تب سے اسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے بدخسمتی سے اب وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے امار کے دوسرے بھائی نووی جماعت کے ابراہیم ازر اور ان کے مشتری کا دوست گیاروی جماعت کے حسن ریاض اسی روز موقع پر ہی جان بحق ہو گئے تھے حضور آباد کے بی جے پی ایم ایل اے اور سابق وزیر ایٹیلا راجندر کی اہلیہ ایٹیلا جمنا نے الزام لگایا کہ بی آر ایس ایم ایل اے کوشک ریڈی ان کے شوہر کے ختل کا منصوبہ بنا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ کوشک ریڈی نے انہیں ختل کرنے کے لیے بیس کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا انہوں نے کہا کہ کوشک ریڈی کا تکبر تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشے خرراو کی طرف سے انہیں فراہم کردہ حمایت سے آتا ہے حیدرباد پولیس کی جانب سے منگل کو بخرائید کے تیوہار کے لیے ایک انٹر ڈپارٹمنٹل کارڈینیشن میٹنگ کا انہخات کیا گیا حیدرباد کے پولیس کمیشنر سی وی آندن نے کہا کہ تیوہار کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں تمام افسران کو فل پروف سیکیورٹی اور ٹریفک منیجمنٹ کے اخدامات کرنے کی ہدایت دی گئی پیٹرولنگ کو تیز کیا جائے گا اور فورس اسٹینڈ پر رہے گی انہوں نے مزید کہا